آئی پیل شروع ہونے سے پہلے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں مہیندر سنگھ دونی نے چینائی سوپر کنگز کی کپتانی چھوڑ دی ہے آل راونڈر رویندر جاڈے جا چینائی سوپر کنگز کے اب نئے کپتان ہوں گے آئی پیل شروع ہونے سے پہلے دونی نے یہ کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا آپ کو بتا دیں دونی دوہزار آٹھ سے چینائی سوپر کنگز کے کپتان ہے اور اب اس طرح کا فیصلہ جو سامنے آیا ہے سمیب ہم کیسے دیکھیں کیا پردرشن میں کوئی بدلاو ہوگا نہیں نہیں پردرشن میں بدلاو نہیں ہوگا اور مہیندر سنگھ دونی کی اگر اس کپتانی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کرکٹ کے گلیاروں میں اس بارے میں باتیں چل رہی تھی کہ مہیندر سنگھ دونی شاید اس سیزن سے یا اگلے سیزن سے ٹیم کے ساتھ ایک منٹور کی طرح نظر آئیں گے اور سی ایس کے کے ساتھ وہ ہمیشہ جڑے رہیں گے سی ایس کے کا اور ان کا جو ساتھ یہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ 2008 سے لگاتار کا کپٹن تھے چودہ سیزن کپتان رہے چار بار ٹیم کو جتایا ہر بار لگ بھگ انہوں نے فائنل پہنچایا چیمپینز لیگ جتایا جب وہ چیمپینز لیگ ہوا کرتی تھی تو سب سے سفل کپتان تھے کھلاڑی گرووم کیے انڈیا کے لئے کھلاڑی بنائے انہوں نے تو کہنا کہیں مہیندر سنگھ دھونی اب چالیس سال کے ہو گئے اور جو کرکٹ کے گلیاروں میں بات چل رہی تھی کہ ایک فیصلہ شاید اور بڑا آئے گا اس سے پہلے ویرات کولی کا ایک بڑا فیصلہ آیا تھا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے دوران ہی آ گیا تھا اس کے بعد کہ میں اب آئی پیل میں بھی کپتانی نہیں کروں گا تو یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے انڈین کرکٹ میں جہاں پر ایک بڑے کھلاڑی نے کہا ہے میں کپتانی نہیں کروں گا لیکن یہ اتنا چوکانے والا نہیں ہے جتنا شاید ویرات کولی کا تھا اور دو سو چار میچے سے قریب انہوں نے کپتانی کی ہے میچے اتنے جتائے ہیں تو بڑا کپتان ہے کپتان اور منٹور کی طرح آپ کو ٹیم میں وہ نظر آتے رہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی کے ایک کھلاڑی کے طور پر وہ دیکھیں گے اور ساتھ میں بیٹنگ آرڈر میں ہم کبھی اور اس بارے میں چرچہ کریں گے لیکن شاید وہاں پہ بھی فیر بدل دیکھے گا اور اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ بولٹن کے بعد ہی سمیپ چرچہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو خبر آئی ہے حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو کیسے سمجھا ہوگا لیکن سمیپ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ ٹیم کے پردرشن میں کوئی بدلاب نہیں رہے گا کپتان کے علاوہ منٹور کی بھومکہ میں وہ ہمیشہ رہے ہیں اور رویدر جڑیجا نئے کپتان ہے تو وہ بھی بہت اچھے اور سلجے ہوئے کھلاڑی ہیں سلجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور اسی کے ساتھ سمیپ بہت شکریہ آپ کا تمام اپ ڈیٹس کے لیے